کی ضرورت ہوگی جنہیں ہم اپنی کارٹون ویڈیو میں یوز کریں گے تو گائز میں ان بیک گراؤنڈ کو ایمیج سرچ ایپ سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ایمیج سرچ ایپ گائز ایزلی آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گی تو یہاں پر گائز ہمیں جو بیک گراؤنڈ چاہیے تو جیسا کہ سیٹی میں لکھتا ہوں سیٹی بیک گراؤنڈ کارٹون تو گائز یہاں پر ہمیں سیٹی کارٹون کے بیک گراؤنڈ مل جائیں گے تو ہم اسی کے اپنی کارٹون ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے تو یہاں پر گائز ہمیں بہت سے جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ مل رہے ہیں کارٹون سیٹی کے تو یہاں پر گائز آپ نے جتنے بھی آپ کارٹون ویڈیو جتنی بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے بیک گراؤنڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے کافی اچھے ہوا یہاں پر بیکگراؤنڈ ہمیں مل جائیں گے تو یہاں سے گئیز میں نے دو چار پانچ جو بیکگراؤنڈ ہو اور میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اپنے حساب سے آپ نے جس طرح کے کارٹون بنانے ہیں آپ سیٹی کے بنانے ہیں تو آپ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایمیز سرچ ایپ سے یہ ایپ آپ کو کارٹون جو ہے یہ آپ مل جائے گی پلے سٹور پر ایمیز سرچ ایپ کے نیم سے تو گئیز یہاں سے پلے جو ہے آپ نے بیکگراؤنڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اب جو کارٹون کریکٹرز ہیں ان کے لیے گئیز ایک اور ایپ کی ضرورت پڑے گی جس کا نیم ہے پوز میکس یہ ایپ بھی گئی آپ کو پوز میکس کے نیم سے پلے سٹور سے مل جائے گی ایزلی سے تو گئیز یہاں پر ہم نے کچھ کریکٹرز کو لینا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر جو ایک کریکٹر کا اوپشن ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر گئیز ہم نے کچھ کریکٹرز کو یوز کرنا ہے تو فاسٹ کریکٹرز یہ والا ہے تو گئیز اس کو گئیز ہم نے واقعی جو ہے وہ کرانی ہے تو گئیز یہاں پر ایک لیفٹ کا اوپشن ہے اس پر ہم کلک کر کے اس کو اس طرح سے لیفٹ کر دیں گے اب گئیز یہاں پر ہمیں اوپر ایک اینیمیشن کا اوپشن مل رہا ہے ہم یہاں پر گئیز آگے آئیں گے اور یہاں پر گائز ہمیں جو ہے ایک وال کا اوپشن مل رہا ہے تو یہاں پر گائز اس طرح سے یہ وال کرے گا اور نیچے جو ایک تیر کا اوپشن ہے ہم اس پر کلک کر کے اس طرح سے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے اب گائز ہمیں اور کریکٹرز چاہیے تو ہم یہاں پر بیک میں آ کر کریکٹرز کے اوپشن پر جا کر ایک کریکٹر ہمارا جو اس کی سکرین ریکارڈنگ ہو چکی ہے تو اب گائز ہم دوسرا یہ والا کریکٹر یوز کریں گے اس کو گائز یہاں پر ایک رائٹ کا اپشن ہے ہم اس کو اس طرح سے رائٹ کر دیں گے یہاں پر گائز ہمیں اس میں بھی اینیمیشن جو ہے وہ والکنگ والی یوز کرنی ہے تو اینیمیشن کے اپشن پر کلک کر کے یہاں سے اس طرح سے گائز اس کی والکنگ کر کے اور یہاں سے گائز تیر کے بٹن پر کلک کر کے یہاں سے اس طرح سے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے تو یہ دو کریکٹرز ہمارے ہو جائیں گے تو اب گائز ہمیں اور characters کو use کرنا ہے تو ہم گائز یہاں پر characters کے آپشن پر جائیں گے اور اس کے بعد گائز یہاں پر ہم دو characters لیں گے جو باتے کر رہے ہیں ہوں گے تو فاسٹ نمبر پر گائز یہ والا character ہے اس کو گائز یہاں پر ہم left کے button پر click کر کے left کر لیں گے اور animation کے button پر click کر کے اس کو گائز ہم talkicking پر کر دیں گے اس طرح سے یہ اب talc کرے گے تو گائز یہاں پر 3 کے button پر کلک کر کے ہم اس کی بھی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے اس کے بعد گئیز ہمیں ایک اور کریکٹر چاہیے ہوگا جو اس سے باتیں جو اس کی باتیں سن رہا ہوگا تو گئیز وہ ہم یہ والا کریکٹر یوز کریں گے اس کو یہاں پر لیفٹ کے بٹن ہے سوڑی رائٹ کے بٹن پر کلک کر کے کچھ اس طرح سے کر دیں گے اب گئیز ہم بیک میں آ کر اوپر اینیمیشن سوڑی یہاں پر گئیز ہمیں ایک جو پوز کا آپشن مر رہا ہے ہم پوز پر کلک کر کے یہاں پر لائبریری کا آپشن ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر گئیز ہم ایک سیمپل یہ والا جو ہے وہ پوز سریکٹ کر لیں گے اس کے بعد گئیز ہمیں یہاں پر اس کی سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے اسی طرح سے یہاں پر ہم اس کے ہیڈ پر کلک کر کے جو نمبر دو پہ نیچے ایک لائن آ رہی ہے یہ والی ہم اس طرح سے اس کو اس طرح سے کرتے جائیں گے تو گئیز یہ ایسا لگے گا کہ یہ کریکٹر جو ہے اس کریکٹر دوسرے کریکٹر کی باتیں سن رہا تیزی تیزی اس طرح کریں گے اور اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے اب گئیز یہاں پر اس کے بعد گئیز یہاں پر ہمیں دو کریکٹر اور چاہیے ہوں گے جو آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو یہاں پر گئیز ہم کریکٹر کے آپشن پر کلک کر کے یہاں پر گئیز ہم اپنے کریکٹر کو جو ہیں وہ اور سیکٹ کر لیں گے تو جیسا گئیز میں ایک یوں ہے یہ والا کریکٹری یا یہ والا کریکٹری یہ والا سیلیکٹ کر رہا ہوں تو گئیز یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے لیفٹ کر کے اور یہاں پر گئیز ہم اس کے ساتھ بھی یہاں پر پوز کے اپشن پر کلک کر کے لائبریری پر جائیں گے سوری لائبریری پر جا کر اس کو بھی ہم اس طرح سے اس طرح سے کر دیں گے اس کے بعد گئیز ہم اس کے ہیڈ پر کلک کر دیں گے اس کی بھی اس طرح سے سکرینڈ کارڈنگ کر لیں گے تیزی تیزکار اس کی بھی اس طرح سکرین کارڈنگ کر دیں گے اب گئیز ہم بیک میں آ جائیں گے اور یہاں پر گئیز کریکٹر کے اپشن پر جائیں گے جو دوسرا کریکٹر جو ہے وہ ایک گل جو ہے وہ اس کی باتیں سن رہے ہیں جو باتیں کر رہی اس سے ہم اس کریکٹر کو اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر گئیز ہم لیفٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد گئیز یہاں پر ہم پوز کے بٹن پر جا کر اس کے گئیز لائبریری میں جا کر اس کے پوز کو کچھ اس اس طرح سے اس کے پوز کو کر دوں گے اس کے بعد گائز یہاں پر ہم یہاں پر اس پر گائز ڈینیمیشن یوز کریں گے تو یہاں پر گائز ہم اس پر ٹالکنگ کے جو ڈینیمیشن ہے ہم ان کو یوز کر کے یہاں پر تیر کے بٹن پر کلیک کر کے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے اب گائز ہم کا اینو ماسٹر میں آ جائیں گے گائز کا اینو ماسٹر میں سکسٹین by nine کا ریشو سیلیکٹ کر لیں گے اور create کے اوپشن پر کلک کر دیں گے سب بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے جن کو گئید ہم نے جو ہے ایمیج سرچ ایپ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو میں نے ان سب بیک گراؤنڈ کو لے لیا ہے ان کو میں نے ایمیج سرچ ایپ سے ڈاؤنلوڈ کیا تو گئید ہم فرسٹ بیک گراؤنڈ پر آ جائیں گے اور یہاں پر گئید ہم لیئر پر جا کر ان گئید اس ویڈیو کا لے لیں گے اس کریکٹر کو اور جس کی ہم نے سکرینڈ ریکارڈنگ کی تھی گئید میں نے اس کریکٹر کو لے لیا ہے جس کی ہم نے بہت ایسا اپلیکشن کے سکرینڈ ریکارڈنگ کی تھی اس کے بعد گئید یہاں پر ہم آ کر اس طرح سے اس کو کروپ کر دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے گئید یہ کروپ ہو جائے گا یہاں پر گئید ہم بیک میں آ جائیں گے اور یہاں پر گئید ہمیں جو کروما کی کا اپشن مل رہا ہے ہم اس کو اون کر دیں گے تو یہ گئیس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب گئیس ہم اس کو چھوٹا کریں گے اس طرح سے تھوڑا تو چھوٹا کر کے اس کو یہاں پر گئیس ہم اس کو یہاں پر اڈجسٹ کر دیں گے چھوٹا کر کے یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے اڈجسٹ ہو جائے گا اب گئیس یہاں پر ہم دوسرا کریکٹر لیں گے جس کی ہم نے جو باتیں اس کی سن رہا تھا اس پر ہم نے سکرین ریکارڈنگ کی تھی دوسرے guys اب ہم نے اس character کی سکنن recordیں کی تھی جو اس کی باتیں سن رہا تھا تو guys یہاں پر ہم cropping کے option پر cropping کر دیں گے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے guys ہم اس کو crope کر دیں گے جہاگ یہ اچھی طرح سے یہ croup ہو جائے تاเคreder جس میں جو باقی جو آ رہے ہیں parks گارہ apps کے وہ نظر نہ آئیں تو guys یہ اچھی طرح سے اس طرح سے crope ہو جائے گا اس کے بعد guys یہاں پر ہم chroma kick option پر جا کر اس کو اس طرح سے зн کر دیں گے اب guys ہم اس کو adjust کریں گے سامنے کھڑا کر دیں گے اس طرح سے تو گیز یہ لگے کہا کہ یہ جو دوسرا کریکٹر ہے وہ اس کریکٹر کی باتیں سن رہا ہے باتیں سن رہا ہے باتیں کر رہا ہے دوسرا کریکٹر اور یہ کریکٹر اس کی باتیں سن رہا ہے تو گیز یہ چلیے اب اتنی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو گیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کریکٹر باتیں کر رہا ہے دوسرا کریکٹر باتیں سن رہا ہے تو یہاں پر جو ہمارا بیگراؤنڈ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو اس طرح جو ہے کٹ کر دینا ہے یہاں پر trim spilt کر کے اس کو گائز ہم یہاں سے delete کر دیں گے اب گائز ہم دوسرے پر click کر کے یہاں پر گائز ہم spilt کر کے اس کو بھی یہاں پر ڈیبے کے اوچھے پر click کر کے delete کر دیں گے تو گائز یہ اب ہمارا جو ہے کچھ بلکل اس طرح سے جو ہے ہماری ویڈیو create ہو جائے گی اور اس کو گائز ہم دونوں کو پیچھے back میں آ کر equal کر لیں گے اس طرح سے تو گائز یہ اتنا جو ہے ہمارا جو ہے ایک create ہو جائے گا اس کے بعد گائز اب ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرا character use کرنا ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے تو آپ گائز ہم نے اس کی بھی pause max سے screen recording کی تھی تو ہم اس کو بھی لے لیں گے گائز ہم نے اس character کی screen recording کی تھی تو یہاں پر گائز ہمیں cropping کے option پر جا کر اس کو گائز یہ screen recording والا جو part آ رہا ہے ہم اس کو crop کر دیں گے تو یہ اچھی طرح سے crop ہو جائے گا اس کے بعد گائز یہاں پر اب ہم back میں آ جاتے ہیں یہاں پر گائز اب back میں آنے کے بعد یہاں پر گائز ہم chroma کی جو مل رہا ہے ہم اس کو own کر دیں گے تو گائز یہ character ہمارا کچھ اس طرح سے آ جائے گے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ adjust ہو جائے اچھی طرح سے اس کو یہاں پر گائز یہاں پر back میں لاکر رکھ دیں گے تو اب گائز یہ کچھ اس طرح سے آ رہا اور یہاں پر گائز ہمیں جو ہے ایک key کا option ملے گا یہ والا گائز اب ہم اس پر click کر کے اور یہاں پر آگے جائیں گے اور آگے جا کر اس character sorry یہاں پر back میں آنگی یہاں پر اس background کی یہاں پر آ کر ہم اس character کو اس طرح سے اس طرح سے آگے طرف لے آئیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو آگے طرف لے آئیں گے ویڈیو کا last میں لے جائیں گے اس طرح سے اس طرح سے لے جاتے ہوئے تو گائز یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گیا چلی گائز میں اب آپ کو جو ہے وہ ویڈیو play کر کے دکھا دیتا ہمارا پہلا سین ہے جو کچھ اس طرح سے create ہو جائے گا تو گائز میں نے جو یہ جو ہمارا background اس کی length کو بڑھا کر میں نے 21 بائی سیکنڈ کر دیا ہے تھوڑا سی بڑھا دی ہے تو چلی میں اب آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں ہماری first scene کیسے آ رہا ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کتنا جو reality ہے وہ اس scene میں آ رہی ہے اور بالکل computer جیسی جو ہے ہمارا first scene جو ہے وہ create ہو سکا ہے تو گائز یہاں پر یہ آیا character یہاں سے یہ scene ختم ہو چکا اب گائز یہاں سے ہمارا جو next background وہ start ہو رہا ہے تو اس کی length کو بھی گائز ہم بڑھا دیں گے کم تکم گائز اتنی length رکھا کریں کہ گائز جو ہمارا character ہے وہ easy لے سے اس میں move کر سکے تو گائز اس کی length کو بھی میں بڑھا دیتا ہوں کم تکم 21 بائیس تیس سیکنڈ جو ہے وہ اتنی length رکھا کریں اب گائز یہاں پر آ کر ہم اس character والک والے کو پھر سے لے لیں گے تو چلیے اب ہم اس character کو لے لیتے ہیں اب گائز ہم پھر سے اس character کو اچھی طرح سے crop کر لیں گے جیسا کہ ہم نے گائز پہلے crop کیا تھا اب گائز اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ crop کر لیں گے اب گائز crop کرنے کے بعد ہم chroma کی کے option کو وہ own کر دیں گے یہاں سے اس کو ہم back آتے ہیں اور یہاں سے گائز ہم جو chroma کی کا مل رہا ہے ہم اس کو own کر دیتے ہیں تو گائز اب ہمارا character یہاں پر بھی اس طرح سے آ جائے گا اب گائز یہاں پر ہم اس character کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر اس کے start میں لائیں گے ویڈیو کے یہاں پر یہاں پر گائز ہم لائیں گے اور اس کے بعد گائز ہمیں یہاں پر گائز جو کی کا option مل رہا ہے ہم اس پر click کریں گے اور یہاں پر آگے جائیں گے اور گائز ہم آگے جاتے جاتے کافی سارا آگے جائیں گے اور یہاں پر آ کر یہاں پر سوری یہاں پر آ کر جہاں پر ختم ہو رہا ہم اس کو کچھ اس طرح سے آگے طرف لے آئیں گے کارٹون کریکٹر کو یہاں پر ویڈیو کے لاسٹ میں لے جائیں گے بلکل اس طرح سے تو گئیز یہ کہوں کہ ہمارا کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہمارے سین کریٹ ہو تو گئیز یہ والا سین بھی ہمارا کچھ اس طرح سے کریٹ ہو چکا ہے تو گئیز یہاں پر اب ہمیں کچھ ایک اور کریکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں جس کو ہم نے گئیز وہ والکین والا کریکٹر لیا تھا تو یہ کافی اچھی جو ہے وہ ایک کارٹون جو ہے ریالٹیز لگ رہی ہے کافی اچھی کریٹ ہو چکی ہے گئیز یہاں پر ہم ایک اور کریکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر گئیز ہم لیر کے اپشن پر جا کر اس کریکٹر کی سکرین ریکارڈنگ والے کو لے لیں گے جس کو ہم نے پوز میک سے لیا تھا تو گئیز ہم نے اس کریکٹر کی سکرین ریکارڈنگ کی تھی تو گئیز یہاں پر ہم اس کو بھی اچھی طرح سے کروپ کر دیں گے یہ بھی والکنگ والا تھا منصفے والکنگ کے انمیشن کپلائی کیا تھا تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے آ چکا اب گئیز یہاں پر ہم بیک میں آ کر اوپر 3 ڈورٹ کا جو اوپشن اس پر کلک کریں گے اور اسے سینٹ ٹو بیک کر دیں گے یہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا اب گئیز یہاں پر جو کروما کی کو ہم اون کر دیں گے اور گئیز اب ہم اس کو اڈجسٹ کریں گے اڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ہم اس طرح سے گئیز یہاں پر لاکر یہاں پر سے گئیز ہم اس کو سٹارٹ کر کے یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا اس کے بعد گئیز ہم اس پر کلک کرنے کے بعد اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر گئیز ہمیں کی کا اوپشن مل رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کو یہاں پر لاسٹ میں جائیں گے اور یہاں پر بیک گراؤنڈ کے لاسٹ میں جا کر یہاں پر گئیز ہم اس کو آہستہ آہستہ سے آگے کی طرف لیتے آئیں گے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے اس چل رہا کے تو گئیز یہ یہاں پر اس طرح سے آگے کے طرف آ جائے گیا ہم اس کو ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے وہ انڈ پر لے جائیں گے تو یہ انڈ پر چلا گیا چلی گئیز میں آپ کو اس سین کو بھی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے سین تو گئیز یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بلکل کمپیوٹر جیسا لگ رہا ہے کوئی گئیز اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ مبائل سے بنایا گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے کمپیوٹر سے بنایا گیا تو گئیز یہاں پر آ کر یہ دونوں کریکٹر ختم ہو گا اور یہاں پر ہمارا جو ہے یہ سین بھی ختم ہو گیا تو یہاں پر گئیز ہمیں جو فالتو والا پارٹ ہے یہاں پر گئیز میں اس کو ڈریکٹ ٹریم رائٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو سپلٹ کریں گے اور سپلٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس طرح سے ڈیبے پر کلک کریں گے چیہ رو ti ngے valking والے کو تو گئیز میں نے پھر سے اس کریکٹر کو لے لیا اب گئیز ہم اس کو پھر سے کرواپ کریں گے اور اچھی طرح گئیز کروپ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہم اس کو کروپ کر دیں گے تو یہ گئیز جب اچھی طرح ہے گئیز ہم بیک میں آ کر اس کو گئیز چکاcen لوگا جیسے ہیں ک eso کریں گے اس طرح سے ڈیٹان سا یہاں پر جاہاں پر یہاں پر پڑھیں گے اور اس کے بعد گائز اس کی جو بیک گراؤنڈ کی لینٹ ہے گائز اس کو بڑھا لیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی لینٹ بڑی ہونی چاہیے تیس سیکنڈ کی ہو جائے تو کافی اچھی رہتی ہے لینٹ اس کے بعد گائز یہاں پر ہم نے جو اس کو اس کو لیا تھا گائز یہاں پر اب ہم اس کو کی فریم کی اوپشن پر کلک کر کے یہاں پر گائز اس کو آگے کی طرف لے جائیں گے اور یہاں پر گائز یہاں پر ہمارا بیک گراؤنڈ ختم ہو رہا ہے سوری یہاں پر کی کی اوپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو رہا تو اس کو گائز ہم اس طرح سے لات میں لیتے آئے لیتے آئیں گے اور لال آکے یہاں پر ہم اس کو ویڈیو کی لاست میں لے جائیں گے اس طرح سے اب گائز ہم لیر کی اوپشن پر جا کر ان کریکٹر کو لے لیں گے جو گائز ہم نے سکرنل کرنگ کی تھی پوز میکس سے گئیز میں نے فسول کریسٹر کو لے لیا ہے جس کی ہم نے سکنلی کارڈنگ پوز میکس سے کی تھی گئیز ہم اس کو لے کر اس طرح سے اور اس کو گئیز اس طرح سے کر لیں گے اور اس کے بعد گئیز ہم اس کو اس طرح سے کر کے یہاں پر اس طرح سے اچھی طرح سے گئیز کروپ کر دیں گے اس طرح سے اور گئیز کروپ کرنے کے بعد یہاں پر گئیز اب گئیز ہم بیک میں آ جائیں گے اور یہاں پر گئیز جو ہمیں کومہ کی کا اپشن ملتی ہے ہم اسکو آن کردیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے بتالے دا دیں گے لیں گے لیں گے جو کی باتیں سن رہا تھا مرued دوسرا یہ بہت کراکٹر تھا جو اس کی باتیں سن رہا تھا تو یہاں پر گئیز ہم کروپنگ کے آپشن پر جا کر گئیز اس کو ہم یہاں پر کروما کی کو اون کر دیں گے اس طرح سے تو گئیز یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور تھری ڈوٹ پر کلک کر کے ہم اس کو سینڈ بیک کر دیں گے تو یہ اس کے بیک میں چرا جائے گا اب گئیز ہم اس کو اڈجس کیا اور یہاں پر ہم اس کو کھڑا کر دیں کچھ اس طرح سے تو گئیز یہ جو ہے کریکٹر کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تو گئیز یہ کچھ اس طرح سے گئی ہم اس کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے تو گئیز یہ جو ہمارا جو اتنا سینڈ کریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر گئیز یہ کروپ تھوڑا سی پروپنگ آگ چکی تو میں اس کو اچھی طرح سے کروپ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے تو گئیز یہ ہمارا جو اچھی طرح سے کروپ ہو چکا ہے تو ایک بار میں آپ کو ویڈیو جو یہ سینڈ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گایز یہ کتنا اچھا جو ایک سین جو ہے create ہو چکا ہے تو گئیز اب ہم اس سین کے last میں جائیں گے اور یہاں پر گئیز جہاں پر گئیز ہم اس کو تھوڑا جا بڑھا لیتے ہیں ان دونوں کو گئیز ہم بڑھا لیں گے اور ہمارا جہاں پر گئیز سین ختم ہو رہا وہاں سے گئیز ہم اس کو cut کر دیں گے اب گئیز ہمارا جو اس طرح سے کچھ سین جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو گئیز یہ ہماری اتنے سین کمپلیٹ ہو چکا ہے اب گئیز ہم یہاں پر next background جہاں پر آ جائیں گے اور یہاں سے گئیز جہاں پر ہم background ہمارا سین ختم ہو رہا ہے وہاں پر ہم trim اس کو write کر دیں گے تو گئیز یہ اب ہمارا کچھ اس طرح سے آ چکا ہے اب گئیز ہم next background پر click کریں گے اور گئیز اس کی length کو بڑھا دیں گے اور گئیز اس کی length کو بھی ہم بڑھا کر یہ آخری ہمارا سین ہے یہاں پر ہماری cartoon ویڈیو کا end ہو جائے گا اب گئیز یہاں پر ہمارا اس کا سین جو ہے میں بڑھا دیتا ہوں اس کے بعد گئیز یہاں پر ہم اس کے start میں آئیں گے اور یہاں پر گئیز ہم اس والکنگ والے character کو لے لیں گے گئیز ہم اس کی جو chromا کی ہے وہ on کر دیتیں chromپک کے بعد تو گئیز اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر یہ last scene ہے تو گئیز ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے اور اس کو یہاں پر گئیز ویڈیو کے start میں لیں گے یہاں پر تو گئیز یہاں پر یہ آ جائے گا اس کے بعد گئیز یہاں پر ہم یہاں پر last میں جائیں گے last میں sorry یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو لے آئیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم key key option پر click کر کے یہاں پر گئیز last میں جائیں گے اس کے آخری میں چلے جاتے ہیں یہاں پر اب گئیز ہم اس یہاں سے گئیز ہم اس کریکٹر کو پکڑ کر اس طرح سے لیتے آئیں گے لیتے آئیں گے اور اس کو یہاں پر اور ویڈیو کے لاز میں ختم آپ گئیز یہاں پر ہم یہاں پر ختم ہو ری ہے یہاں پر ناہے ہم صورت hierarch wannلتح ہے جواب کہ سپل직 کر دیں گے اور یہاں پر ڈیو بھی اپ 생겼ت ہاں Stockster کک کٹ تو گئیز یہ جو ہے ہماری ایک جو ہے اب اس کے بعد یہاں پر ہم ایک اور انیمیشن کو ایڈ کریں گے تو وہ کریں گے ہم اس لین کی انیمیشن کو تو اس لین ہے یہاں پر یہاں پر چلی کیا بھی اپ اس انیمیشن کو play کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر گئی آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی اچھی انیمیشن جو کریٹ ہو چکے تو گئی یہاں پر ہم اسے اور جو ہے اچھا بنانے کے لیے پر پلین کی یو انیمیشن اس کو بھی کریٹ کر لیتے ہیں گئی یہاں پر میں نے ایک پلین کی جو ہے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں پلین کی ایمیج کو اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس پر ہم گئی ایک کی کا آپشن کی فریم پر کلک کر کے یہاں پر گئی تھوڑا آہ میں سا آگے جائیں گے آگے جا کر آگے جا کر یہاں پر سوری یہاں پر cakes پلین کو ہم استitation sculpt회 کا لیتے آئیں گے لیتے آئیں گے اور یہ ختم یہ دیکھیں تو گئی جیہی اتنا ہماری جو انیمیشن ہے وہ فل کریٹ ہو چکی ہے اس کے بعد جیہاں پر ہمارا جو ختم ہو رہا ہے یہاں پر انڈ جہاں سے ہو رہا ہے تو چلیے اب گئی یایا پر ہم اس کو کٹ کرنیں گے یہاں پر گئی یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے یہاں پر گئی ہمارا کریکٹر یہاں سے ختم ہو رہا تو اب ہم آگا اگر فل کو پلے کر کے میں آپ کو اکبر دکھا تو ہمارا فل جو کارٹون ویڈیو کیسی کریٹ ہوئی ہے تو چلیئے میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو فل کارٹون ویڈیو وہ کریٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو فل دکھا رہا ہوں ہم نے اس کو جس طرح سے کریٹ کیا تھا تو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ایک سین کے بعد دوسرا سین آتا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کارٹون کریکٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور جو ہماری ایک فول کارٹون ویڈیو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے گئیز اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور آپ کو امپریس کرتے رہتے ہیں تو گئیز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کیجئے کمنٹ میں اپنے ویڈیو بتائیے آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا آپ کے کمنٹ پر تھانکس فور ووچنگ